ایک دفعہ حضر امام صاحب جو ہے حلیفہ سلمان بن عبد الملک بنو میہ کا بڑا خلیفہ تھا ایک دفعہ خانہ کعبہ میں آیا اور راش تھا یہ آج ہی حجر اصفت کے نزدیک راش نہیں ہے بلکہ تریح اٹھا کر دیکھیں یہ خلفہ راشدین کے دور میں بھی راش ہوتا تھا اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں راش کی ورے سے کبھی آگے نہیں جاتے اس وقت بھی راش ہوتا تھا آج بھی یہ قیامت تک انشاءاللہ رہے گا تو فرمایا کہ جب وہ بادشاہ آیا ہے نا خانہ کعبہ میں تو کسی نے رستہ نہیں دیا سارے اپنا اپنا تباہف کر رہے ہیں بادشاہ کو غصہ ظاہر ہے بادشاہ ہے اسے غصہ تو آنا تھا اس نے کہا میں بادشاہ ہوں میرے لئے رستہ کسی نے چھوڑا میں نے حجر اصفت کو بوسا دینا ہے تو بہت سا درباری نے ہٹو بچو کیا بادشاہ نے منع کر دی اس نے کہا لوگوں کو خود راستہ چھوڑنا چاہیئے تھا یہ کیا ہوا کہ تم مار پیٹ کے لوگوں کو علیدہ کر رہے ہو اس نے کہا بس یہی میں حجر اصفت کو بوسا نہیں دیتا میں پیچھے کھڑا رہتا ہوں اسی دوران حضرت امام زیان اللہ عبدین رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں داہن ہوئے تو سارے لوگوں نے رستہ دے دیا نہ کسی کو ڈنڈا پڑا نہ کسی کو جو مار پڑی ساپ نے رستہ دے دیا اب بادشاہ کو غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں مجھے کسی نے رستہ نے دیا یہ کون ہے حالانکہ وہ جانتا تھا کہ حضور کی اہلِ بیت کے شہزادے ہیں پتہ ہوتا ہے بندے منافق کو کہ رب کے ہاں اس کا کیا مقام ہے یہ کون ہے کس کے ساتھ اس کی نسبت ہے لیکن جب آنکھوں پر پٹی بن جائے تو اس نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لئے سب نے رستہ چھوڑ دیا ہے تو یہاں فرزدک شاعر تھا یہ وہی شاعر تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں جانے سے کہا تھا کہ تلواریں ان کے ساتھ ہیں زبان آپ کے ساتھ ہیں وہاں نہ جائیں آپ شہید کر دیے جائیں گے تو وہاں فرزدک شاعر کھڑا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کن کی شان کیا فرما اس نے شیر میں لکھا اس نے کہا یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو قابع جانتا ہے جن کو قابع جانتا ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جو حجرِ اسود کو بوسا لینے کی طالب نہیں ہے یہ حجرِ اسود کو بوسا لینے کی طالب نہیں ہے حجرِ اسود یہ چاہتا ہے کہ یہ ان کا بوسا لینے